اسلام علیکم لیسنرز جی آئین و ویلکم خوش آمد دید اور آپ لوگ سن رہے ہیں ریڈیو سب کے ساتھ پہ فن ٹائم ویچ شایان اینڈ کمپنی تو جناب میری کمپنی میں خود بھی تھوڑا سا سست ہو گیا ہوں پتہ نہیں کیا مسئلہ یا تو کام کا بٹن زیادہ ہو گیا یا پھر کیا یا دل لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا ہے نہیں دل تو لگ رہا ہے اتنا تو مجھے یقین ہے کہ دل لگتا ہے تب ہی میں شو کرتا ہوں اور کر پاتا ہوں تو تھوڑا سا گیپ آیا ایک ہفتے کا کہ ہم پچھلے شو تھوڑا سا جو اپ ڈیٹ کیا ہم نے وہ تھوڑا لیٹ کیا ہے سستے کی کوئی خاص وجہ نہیں ہے بس تھوڑا سا کام کا بٹن زیادہ ہو گیا جس کی وجہ سے شو ریکارڈی ہو سکا تو اب کنٹینیو کرتے ہیں اپنے شو سے تو میں پشاملیت کہتا ہوں اکسا کو اور اپنے جو ایک چھل پلیسی آرجیں ہیں ایرم آریف کو کہ وہ بولیں اور اپنے جو چھپی ہیں وہ توڑیں تو آپ لوگ کیسے ہیں لسنرز مجھے بتائیے گا ضرور آپ لوگوں نے لاسٹ ویک کیا 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 کہاں کہاں گئے کیا کیا کھایا کیا 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 پیا کس کے ساتھ ہوں میں تو یہ ضرور بتائیے گا اور اکسا اور ایرم آپ بھی بتائیے گا تو ویلکم خوشان مزدید السلام علیکم ملیکم السلام شایان صحیح کہا آپ نے کہ ہم لوگ مصروف ہیں اور یقین ہے لسنرز میت کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے میں بھول جاتی ہوں میں آتے ہی ساتھ شایان سے بات کرنا شروع ہو جاتی ہوں لسنرز کو تو پوچھتی بھی نہیں ہوں تو یہ میرے ایک چھوٹی سی اس کو کہتے ہیں کہ بھوری عادت ہے اور باقی مصروفیات کی جہاں تک آپ نے بات کیے تو ہم تینوں کی جو بچھلے ہفتے شو نہ کرنے کی وجہ تھی وہ ہم تینوں کی سیم مصروفیات تھی تو اس وجہ سے میں تو کیونکہ ایکزیم چل رہے ہیں اور ابھی بھی میرا کل ایکزیم ہے لیکن میں نے کہا چلو آج سے شو بھی کر لیتے ہیں وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے ہمارے لیے تو باقی اب میں چھاتی ہوں کہ ارم بولیں تو اس کے بعد پھر آگے ہم نے شو کو پنٹیلو کرتے ہیں ویل جی جناب اسلام علیکم کیسے ہیں لیسنرز آپ سن رہے ہیں ہر ایڈیا سب کا ساتھ پہ ہم سب کو جی جناب کیا حال چالے آپ کے امید ہے کہ آپ تمام ہی لوگ ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے اور اپنے اپنے زندگیوں کو بھرپور طریقے سے گزار رہے ہوں گے ویل جی جناب آپ سے شیئر کرتی چلوں جو کہ شایان اور اکسان نے ابھی تک نہیں کیا تھا شاید انہوں نے چھوٹ دیا تھا کہ وہ میں اپنے لیسنرز ساتھ شیئر کروں تو جی لیسنرز آپ ہمیں سن سکتے ہیں ہمیں جوئن کر سکتے ہیں آپ نے کرنا یہ ہے آپنے یوٹیو پہ جانتا ہے آپ نے سرچ باکس میں لکھنا ہے نئی صبح ن corber n a i s u b a h اور آپ کے سامنے ہمارا نئی صبح کا چینل شو ہوگا آپ نے اگر تو سسکرائب کیا ہوا ہے تو that's great اور اگر نہیں کیا ہوا تو سسکرائب کردیجے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہمارے نوریفکیٹنز آپ ساتھ بروت شو ہوتے رہیں اور ہمارا شو سننا نہ بھولیں اور لائک اور کومنٹ اور شیئر کرنا نہ بھولیں جی تو جناب اب ہم اپنے شو کو بلا تاخیر آگے بڑھاتے ہیں اور ہم نے آج سے بہت کچھ سوچا ہوا ہے ہم کن کن چیزوں کو ڈسکس کریں گے تو آج سے آج بہت بہت مجھے کی چیزیں جو ہے وہ ڈسکس کریں گے ہم میں چاہتے ہیں کہ اس اچھے اور نیک کام کی شروعات جو ہے ہم شایان سے کریں تو جی شایان کیونکہ یہ بہت اچھا بولتے ہیں نا شروع شروع میں بہت اچھی مثال سے شروع کرتے ہیں بات کو میں چاہتے ہیں کیونکہ ہم انہی سے آواز کرتے ہیں شکریہ شکریہ گزارش نوازش این نوازش بلکہ نہیں آپ لوگ اچھے اچھے الفاظ بولیں ویسے میرے کل اردو کا پیپر ہے تو مجھے آسانی ہوگی لکھنے میں صحیح مطلب یہ ساری لوگوں تھمسے بنا رہی ہیں کوئی بات نہیں ایسے ہی سیکھتے ہیں مطلب اسی طرح نالج میں اضافہ ہوتا ہے ایک دوسری کی تو بھائی اگزیم سے کچھ یوں یاد آیا مجھے بلکہ یاد کیا آیا یہ بات بتانی چاہیے کہ چالیمی جو سال ہے وہ اللہ کا شکر ہے کہ بہال ہو چکا ہوا ہے اور اس سال جو ہے وہ دھکا پاس ہونے والے نہیں ہیں آپ لوگوں کو اگزیم دینے پڑیں گے تمام لوگوں کو تمام بچوں کو تمام سٹوڈنٹ کو کیونکہ جو ہمارے جو چالیمی بورڈ ہے انہوں نے اناؤنسے کیا ہے کہ جی چھوٹ اگزیم ہوگا مینز کے جو اگزیم کا ڈیوریشن ہے وہ تین گھنٹے سے کم کر کے دو گھنٹے کر دیا گیا ہے لیکن اگزیم دینا ہے بھائی ایسا نہیں ہے کہ جان چھوٹے ہے کہ تھکا پاس ہو جائے وہ پروموشن ملے ایسا نہیں ہوگا مہنت کرنے پڑے گی تو بھائی جوانوں اور نوہ جوانوں اور مطلب خواتین وہ کیا کہیں گے جوانوں تو کہہ دیا خواتین جوانوں خواتین جوانوں اور مرد جوانوں جوانوں کو اگلے آپ کو سکتے ہیں کوئی چیٹنگ میٹنگ نہیں چاہیے کوئی فرہ واللہ سسٹم نہیں ہوگا کوئی چیٹنگ مہنط کریں اور مہنط میں ہی ازمت ہے یہ بات ہی اور ہاں یہ توڑا سا آپ کے لیے سانی ہے کہ آپ کے باس تیوریشن ہوں گا تو آپ کے باس چورٹ آنسنس زیادہ ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ ذرا کیاری کر لیں لیکن کرنی ضرور ہے تیاری ہے بھائی بغایر کیاری کے پاہنچے ہمیں دکھا پاس کر دو نہیں ہے ہر دفعہ نہیں ہوتا ہر دفعہ آپ کو پلیٹ مہلوانی ملے گا تھوڑا سا مہنت کرنے پڑے گی تو آپ مہنت کر رہی ہے اپنے اگزام کے لیے کل کے لیے جی شایان میں مہنت کر رہی ہوں اور بیسے بائی دوے پچھلا جو یہ سال گزرہ ہے میں سے بھی دھکا پاس نہیں تھی میں نے پیپرز دیئے ہیں سو میرے پر تو یہ فارمولا بالکل بھی نہیں اپلائے کیا جائے گا کہ میں دھکا پاس ہوں ٹھیک ہے نا میں اپنی مہنت سے یونیورسٹی کے لیے کوئی دھکا پاس آپ تو بڑے لوگ ہیں آپ کی تو بات ہی نہیں 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 یہ تو خلط بات ہے نا کہ بڑے جو ہے وہ پیپرز دیں اور بورٹ والے جو ہے وہ بچوں سے پیپر نہ لیں مطلب میٹرک اور انٹر کے کون سے وہ اتنے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور ہم نے کون سے اتنے بڑے بڑے ہیں کہ ہمارے لیے ایک ٹرم اپلائے کی جاری کہ جی آپ نے پیپر ہاں وہ ایک الگ بات ہے کہ پیپر شوٹ کر دیا ٹائم دوریشنگ شوٹ کر دیا تھا ہمارے ٹائم میں تو کیا کوویٹ نہیں تھا تو پھر ہمیں بھی تو ایسی پاس کر دینا چاہیے تھا رس ایسا لوگوں نے کہا تھا لیکن ایسا نہیں تھا ہوا لیکن یونیورسٹی والے بیچارے بہت خوش بھی ہوئے کہ ہمیں بھی اس بحالے پرموٹ کر دے کے لیے ان کو نہیں کیا لیکن ایسا کچھ میٹھے میں چاہیے میٹھے میں لے بے شیری وغیرہ کچھ اور کیا مطلب ہمیں چھوٹے میں بھی چڑی بھی ہوں کہ بعد تین مہینے بعد پیپر تین مہینے بعد پیپر دو مہینے بعد پیپر میں پیپر دے دے کے تھک چکی ہوں کہ پیپر پیپر جو دینے کے بعد فائدہ حاصل ہوتا ہے وہ کس کو ہوتا ہے وہ ہمیں تھوڑی ہوگا وہ بھی آپ کو ہی ہوگا جو سیکھ رہے ہیں وہ مجھے ہوگا پھر وہ تو مجھے ہوگا لیکن دیکھیں انساف نے سب کے ساتھ دونے چاہیے یہ نہیں آدھے بچے پیپر دے رہے آدھے بچے گھر بیٹھے بہرام سے ان کو کوئی فکر ہی نہیں ہے انساف ہوگا انساف ہوگا ابھی ہم زندہ ہیں ابھی ہم زندہ ہیں فکر نہیں کریں پیامر شاہران انساف کریں کے روڈ پہ دھرنا دے کی جی نہ ہوگا بڑھنا ہوگا دھرنا ہوگا دھرنا ہوگا اور اسی کے ساتھ جو پی ایسل کا کروو ہے وہ بھی بھائی سر چڑھ کر بول رہا ہے اور جو پی ایسل ہے وہ زورو شورو پہ چل رہا ہے آپ لوگوں کی کون سی فیورٹ ٹیم ہے میں تو جس کو بھی بول دوں وہ ہی میری فریوٹ ہو جاتی ہے کیونکہ جز ان جس کا محچ ہوتا ہے اتفاق سے میں بولتا ہوں یہ ٹیم جیت جائے گی جو مجھے اچھ لگتے تو وہ ہی چیت جاتی ہے بابا جی بابا جی آپ تو انتریامی ہیں نجومی ہے آپ تو بابا جی میں سے باکن پہ آزمودہ بات ہے امریکہ سم سے اس لیے بھی بھی بہت ٹیم فریوٹ ہو جاتی جو جیت جاتی ہے اور اکسا آپ کی کون سی فیورٹ ٹیم ہے بیسے شایان مجھے نا کرکٹ میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے تو میں جہنب بچ جو سنتی ہوں تو وہ ہی میں کہتے ہیں ٹھیک ہے بس پتا چل جاتا ہے ہاں یہ ٹیم کھیلی یہ ٹیم کھیلی یہ جیتے یہ ہار گئی تو میں پرسنلی کسی کو بھی جو ہے وہ نہیں کہ ہم کی کوئی جیتے اور اگر اس بار کراچی کھیل رہے تو اب اس لیے کراچی کو ہی سپورٹ کروں گی ویسے انٹرسٹ تو میرا بھی نہیں ہے لیکن بھائی اس بار کراچی کھیل رہی کیا مطلب کراچی تو ہتا با کھیلتی ہے یہ کیا باش کرتی ہے لیکن میں اس بار اس لیے بولا اس بار اس لیے بولا کیونکہ میں جاہرہ جب جس چیز میں آپ کا انٹرسٹ نہیں ہے تو اس سے میں اپ ڈیٹی بھی بہت کم رہتی ہوں اب میں یہ بولتے کہ جی کراچی کو سپورٹ کروں گی پھر آپ لوگ بولتے جی کراچی کھیل نہیں رہے تو پھر میں تھوڑا سا میرے جملہ غلط ہو جاتا اس لیے میری بہین اس دنیا میں رہ کرو میری بہین ہر وقت انٹرسٹ کی دنیا میں رہ کریں اس وقت انہوں نے اس دفعہ اس لیے بولا ہے کہ کراچی جیتے گی کیونکہ اس وقت اس دفعہ انٹرسٹ ہوئے وہ ڈیویلپ ہوا ہے میچ دیکھنے میں تو پھر میں نہیں رہی یہ بیسے مجھے کیا بھی رینڈی کہ پی ایسل کے فیلسٹ مانگو آ دیں اور یہ تو میں نے ان کے لئے تھوڑی بہت میند کی تھی میں نے بھائی بہت پتا جاتا ہوں طریقے کا رکھا ہے کہ جاگے آپ جاگے جاگے انٹرسٹ کریں گے تو ایک ویب سائٹ آجے گی وہاں سے آپ کو آن لائن ٹکٹس آبیلیبل ہیں تو جاگے آپ کو پرچیز کریں اور پانچ سو سے لے کر پانچ ہزار تک کی جو ٹکٹس ہیں وہ اویلیبل ہیں تو آپ کو جو آپ کی جیب اجازت دیتی ہے وہ پرچیز کر کے جائیں اپنے فیملی کے ساتھ جائیں دیکھ کے آئیں فیملی کے ساتھ تو خیر مزہ شاید نہ آئے کیونکہ ظاہرے فیملی بھی میری طرح انٹرسٹ نہیں ہے اگر فرینڈز کے ساتھ جاؤں تو ہو سکتا ہے کچھ انجوائیمنٹ کچھ فائدہ بھی ہو سکتا ہے میں نے تو شایان اور اکسا آپ سے پہلے کہا تھا کہ آپ لوگ مجھے مجھے لے کریں اور مجھے بھی آپ لوگوں نے لے کر جانے ہیں تو اب اکسا جیسے بات کر رہی ہیں تو آپ لوگ تیاری کریں کہ ساتھ میرے لیے بھی انتظام کریں ٹکٹس کا میرے بھی انتظام کریں ٹکٹس کا میرے بھی ساتھ چلوں گیا میں دیکھنے مدب آپ اپنا خرچہ نہیں کرنا چاہتی مسئلہ یہ ہے یہ ہے نا خرچے کی نسل ہے نا سیگن میرے اتنے پیارے پیارے کو آر جیز اور دوست اگر جا رہے ہیں تو پیر مجھے خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے شایان آپ نے تو بھی نہیں دوڑ دیا مطلب اللہ نہیں اور وہ بھی نہیں نہیں میں آپ کو بھی چھوڑ دے پاتا ہوں لیکن پانی پانی پھلاوں کو تو آپ کا دل جھوڑ جائے گا آپ لوگ مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کی جو فیورٹ ٹیم ہیں وہ کون سی ہے مسئل میں کوئٹ ایک لیڈیٹر ہے یا پھر ملتان سلطان ہے کراچی کنگز ہیں لاور کلندرز ہیں یا پھر اسلام آباد جنائٹڈ ہے ظلمی ہاں ظلمی پیشاور ظلمی بھی تو ہیں وہ تمہیں بھولی گیا تھا صحیح صحیح بھائی ظلمی بھی تو ہیں تو لسنرز آپ لوگ ہمیں ضرور بتائیے گا کومنٹ سیکشن میں جا کے بتا سکتے ہیں وہاں پہ ہمارے شو کے بارے میں فیڈ بیک دے سکتے ہیں اپنی رائے سے ہمیں آگا کر سکتے ہیں تو ضرور لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور کومنٹ کیجئے گا تو اور بتائیں ایرم زندگی کیسے گزر رہی ہے سننا ہے کہ آپ کو بہت زیادہ کرنی لگنے لگ رہی ہے حالانکہ ابھی فیب چل رہا ہے دیکھیں فیب سٹارٹ ہو گیا ہے اور بلکہ فیب اب ختم ہونے والا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ گرمی بھی آنا شروع ہوگی کیونکہ اب سردی ختم ہو چکہ بلکل ہی لگتی ہے کیونکہ سرد سے بات روزے کی حالت میں ہوتی ہوں تو پھر اب بہت زیادہ تیل ہو رہی ہوتی ہے ورنہ تو نہیں ہوتا اتنا زیادہ تو اس لئے مجھے گرمی لگتی ہے آج کل ورنہ مجھے لگتی نہیں تھی آپ لوگو کچھ زیادہ لگتے ہیں کہ شیئر آنکھوں کو تو کہہ سکتا باہر آتے جاتے ہیں آپ کو تو زیادہ کام ہے باہر کا تو آت تو زیادہ گرمی لگتی ہوگی کہ آپ کچھ اس کے بارے میں بتائیں آپ کو باہر میں زیادہ لگتی ہے گرمی ابھی ہے ہی نہیں یا آپ ایسے ہی کہہ رہے ہیں اور اسی طرح ہاتھ سا آپ بھی بتائیے گا میرے لحاظ سے تو موسم تھوڑا سا بھی پلیزنٹ ہے مطلب اتنا ایکسٹریم پہ ہی گیا یا کفرہات نہیں ہو رہی برگاہ پندھے کی پرداشت ہو جاتا ہے لیکن کیسے ہی نہیں ہے کہ موسم ایک دم سے بدل گیا ہے اور ساتھ ساتھ جب روزے ہوتے ہیں گوکے ہونی نہیں چاہیے لیکن زیادہ فیل ہو رہی ہوتی ہے اچھا یہ بتائیں ایرم کے تھوڑا سا ایسٹر کے بارے میں بتائیں کہ ایسٹر آپ کا کب آئے گا مجھے جو میری معلومات ہیں وہ یہ ہی ہے کہ جو اپریل کا فرس سنڈی ہوتا ہے وہ آپ کا ایسٹر ہوتا ہے جی شایان تو بات یہ نہیں ہے کہ ہمارا ایسٹر جو ہے وہ اپریل کے فرس سنڈے کو آتا ہے بلکہ یہ اپریل کے میڈ میں بھی آسکتا ہے سٹارٹ میں بھی آسکتا ہے آئے گا اپریل میں اور پچھلے سال کے گھر ہم بات کر لیتے ہیں تو پچھلے سال ہمارا اسٹر بارے اپریل کو آئے تھا اور اس دفعہ اگر ہم دیکھ لیتے ہیں تو اس دفعہ شاید اپریل کو آئے گا مطبع اپریل میں ہوگا شاید وہ میڈ میں آجائے شاید وہ سٹارٹ میں شاید وہ اپریل میں جی تو شاید میں آپ کو آنسر کر پائیوں ہے نا چلے بھئی یہ تو گوڑ ہے جب بھی آئے ہمیں تو ٹریٹ ملے گی اور ایسٹر ایگ بھی آ جائے گا ایسا ہی ہے نا بلکل بلکل ٹریٹ ملے جائے گی کوئی مچھنا ہی نہیں اچھا تھوڑا سا ہمیں یہ جاننا چاہوں گا اور اپنے لسنرس کے لیے بھی آپ ہمیں بتائیے گا کہ ایسٹر ایگ کا کیا کونسپٹ تھوڑا سا گائیڈ کر سکیں گے ایسٹر ایگ کے بارے میں ایسا ہے کہ ایسٹر کو جو ہے وہ بیسکلی اید قیامت المسیح کہا جاتا ہے اس پر جو ہے وہ ہمارے یسو مسیح جو ہے وہ مردوں میں سے تیسرے دن مردوں میں سے جیو تو جیسے ہم گوڑ فائیڈے سا کرتے ہیں چلیں جی گوڑ ہے یہ تو اچھی بات ہوگا گوڑ فائیڈے کے ساتھ ساتھ آپ لوگ ایسٹر بھی سیلیبریٹ کریں اور تمام جو ہمارے کسٹین لسنرز ہیں یا چھو بھی کسٹینیٹی کو بلیپ کرنے والے ہیں ان کو ایڈوانس میں ہیپی ایسٹر اور انشاءاللہ ہم آگے بھی جو شو کریں گے اس میں بھی آپ سے باتچیک کرتے رہیں گے تو میں چاہتا ہوں ہم یہیں پہ اپنے شو کو ریپ اپ کریں تاکہ مزید بھی معاملات ہوئے ہیں وہ دیکھ سکے نا تو آپ لوگ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا لسنرز سنتے رہے گا ہمارا فائن ٹائم ہے چایان اینڈ کمپنی مجھے اور میری ٹیم کو رکھئے گا اپنی دعاوں میں یاد آپ سے ملاقات ہوگی اب اگلے شو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا فی امان اللہ اللہ حافظ اور میری جانب سے بھی آپ تمام لوگوں کو اگلے شو تک کے لیے اللہ حافظ فی امان اللہ ہیٹو لسنرز اسی طرح میں بھی آپ سے چاہتی ہوں اجازت ملوں گی آپ سے کسی اگلے شو میں تب تک کے لیے اپنا اور اپنے چاہنے والے کے لیے خیال اور ہم سب کو رکھیں گے اپنے دعاوں میں یاد اللہ حافظ فی امان اللہ